بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج چار اپریل بروز سوموار ہم بات کریں گے تین اہم اشیوز کے حوالے سے لوٹوں کے خلاف کاروائی وزریعظم عمران خان نے تیز کر دی ہے آپ جانتے ہیں کہ فلور کراسنگ ہوئی ہے پنجاب اسمبلی میں بھی اور لوٹے پنجاب اسمبلی میں بھی پہنچے ہیں اور اسی طریقے سے جو لوٹے فلور کراسنگ کرتے ہیں نیشنل اسمبلی کے اجلاس میں اس کی ڈیٹیل بھی سامنے آگئی اور اس پر بھی کاروائی شروع ہو گئی ہے دوسری طرف سپیکر قومی اسمبلی اصد کیسر نے بڑا کام کیا ہے سپریم کورٹ میں معاملہ ہے اور سپریم کورٹ میں معاملہ ہونے سے پہلے سپیکر کی طرف سے چار صفات پر مشتمل جو رولنگ آئی ہے وہ چارج شیٹ ہے اس پوری کی پوری اپوزیشن کے خلاف وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا عرشد شریف سینئر انکر پرسن ہے عرشد شریف ان کی طرف سے جو ایک نیا انکشاف کیا گیا ہے کہ جو بائیڈن خود اس سازش میں ملوث ہے اور جس کو خط کیونکہ آج وزیراعظم امران خان نے اس امریکی عدیدار کا نام بھی قوم کو بتا دیا ہے جس نے یہ دھمکی امیز خط پاکستان کے سفیر کو دیا ہے اور اس زمن میں عرشد شریف نے بتایا ہے کہ اس کو ڈریکٹ ہدایہ دینے والے جو بائیڈن ہے اور جو بائیڈن نے کہاں بیٹھ کر یہ ہدایہ دی وہ بھی اس کا بنکشاف ہو گیا ہے چیزیں بڑی دلچسپ ہو گئی ہیں اور ساتھ الیکشن کمیشن نے کیونکہ نوے روز کے اندر اندر الیکشن ہونا ہے تو الیکشن کمیشن نے اجلاس طلب کر لیا ہے اور اگلے الیکشن جنرل الیکشن کی تیاریاں الیکشن کمیشن نے شروع کر دیں اس کی تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا پہلے ہم بات کر لیتے ہیں ہم الیکشن کمیشن سے شروع کر لیتے ہیں قومی اسمبلی تحلیل ہونے کا جو معاملہ تھا الیکشن کمیشن میں ہنگامی اجلاس طلب کیا گیا ہے چیف الیکشن کمیشنر کی سربراہی میں کل جو جو کچھ ہوا آدم اعتماد کا معاملہ کل اس پر آج الیکشن کمیشن نے ہنگامی اجلاس طلب کیا ہے صبحی الیکشن کمیشنرز اور دیگر متعلق افسران کو اجلاس میں شرکت یقینی بنانے کی حدایت کی گئی ہے اجلاس میں قومی اسمبلی تحلیل ہونے کے بعد کی صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا جبکہ تین ماہ کے اندر انتخابات کرانے سے متعلق الیکشن کمیشن کی تیاریوں کا جائزہ لیا جائے گا آپ جانتے ہیں کہ صدر مملکت نے قومی اسمبلی کو تحلیل کر دیا ہے کابینا ٹوٹ گئی ہے تاہم آئین کے تحت وزیراعظم عمران خان اگلے پندرہ روز دنوں کے لیے اپنے عہدے پر براجمان رہیں گے آج ہی وزیراعظم عمران خان نے یہ تجویز بیجی تھی اور آپ جانتے ہیں کہ قاسم سوری نے آج ادم اعتماد کی جو تحریک تھی اس تو مسترد کر دیا تھا قانونی ماہرین کہتے ہیں کہ نگران وزیراعظم کی تائناتی آئین کیارٹیکل دو سو چوبیس اے کے تحت ہوگی وزیراعظم اور قائد حضب اختلاف اسمبلی تحلیل ہونے کے تین روز میں نگران وزیراعظم کے نام پر اتفاق کریں گے اب کل وزیراعظم عمران خان کی طرف سے اپوزیشن لیڈر کو نام چلے جائیں گے اور تین دن اسمبلی تحلیل ہونے کے تین دن کے اندر اندر یہ کاروائی ہونی ہے وزیراعظم اور قائد حضب اختلاف میں اگر اتفاق نہ ہو تو سپیکر قومی اسمبلی کومیٹی تشکیل دیں گے کومیٹی آٹھ ہر کان پر مشتمل ہوگی چار حکومتی لوگوں گے اور چار اپوزیشن کے کومیٹی تین روز میں نگران وزیراعظم کے نام پر اتفاق کرنے کی پابند ہوگی کومیٹی بھی اتفاق نہ پائی تو معاملہ الیکشن کمیشن کے سپورد ہو جائے گا الیکشن کمیشن دو روز میں نگران وزیراعظم کا اعلان کرنے کے پابند ہوں گے اور کوشش ہوگی پوزیشن کی کہ یہ معاملہ الیکشن کمیشن کے پاس چلا جائے تاکہ الیکشن کمیشن ان کو ان کی مرضی کا لے آئے لیکن کیونکہ یہ معاملہ جب سپیکر کے پاس جائے گا تو یہ حل ہو جائے گا دوسری طرف جو معاملہ ہے اور وہ جو آج ادم اعتماد کے حوالے سے بڑی کاروائی ہوئی تو اس پر جو رولنگ دی گئی تھی چار صفات پر مشتمل یہ رولنگ ہے جو ڈپٹی سپیکر نے یہ چار جشیٹ ہے جو آئین کے آرٹیکل فائیو کے تحت جو آدم اعتماد کی تحریک ہے اس کو غیر آئینی اور غیر قانونی ڈیکلئر کیا گیا اس حوالے سے جو چار صفات پر مشتمل خط لکھا گیا ایک فیصلہ لکھا گیا اور میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ پی ایل ڈی دوہزار بارہ سپریم کورٹ یہ کہہ چکی ہے سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ ہے کہ رولنگ سپیکر کی یا ڈپٹی سپیکر کی یہ ایسا فیصلہ ہے جس کو غیر چیلنج نہیں کیا جا سکتا اور یہی آرٹیکل سسٹی نائن کہتا ہے کہ ہم اس کو آوسٹر کلاس کہتے ہیں کلاس کہتے ہیں تو یہ سارا معاملہ ادم اعتماد کا جو معاملہ تھا اس پر آپ جانتے ہیں کہ ڈیپٹی سپیکر نے یہ سارا کچھ کیا ڈیپٹی سپیکر نے جو چار صفات پر مشتمل چارج شیٹ اس میں سارا حوالہ دیا کہ یہ کس تاریخ کو ادم اعتماد آتی ہے کس تاریخ کو بین الاقوامی خط آتا ہے وہ اس میں کیا کیا کہتا ہے ساری کی ساری چیزیں اب یہ وہ چار صفات ہیں جن کو چیلنج کی ہے انہوں نے سپریم کورٹ میں اور عدالت نے جب فیصلہ دینا ہوتا ہے تو ریزننگ دینی ہوتی ہے سپریم کورٹ میں یہ چار صفات پر مشتمل جو فیصلہ ہے ڈیپٹی سپیکر کا جس کی توسیق کر دیا سپیکر اسد کے اثر نے وہ بہت ایک ایک لفظ کو پڑا جائے گا سپریم کورٹ میں سپریم کورٹ ان سے پوچھے گی کہ ہاں بھی یہ کیا معاملہ ہے کس کے ساتھ ملاقاتیں ہوئی اس میں بقاعدہ لکھا کہ مریم نواز کس سے ملاقاتیں کرتی رہی شہباز شریف کی سے ملاقاتیں کرتے رہے زرداری بلاول زرداری کی ملاقاتیں کہاں کہاں ہوتی رہیں بہاولپور میں کیا کچھ ہوتا رہا تو یہ ساری چیزیں اب کھلیں گی اور یہ جب کھلیں گی تو یہ معاملہ بہت آگے جائے گا یہی وجہ ہے کہ جو ان کی طرف سے فیصلہ جاری کیا گیا اس کی توسیق کر دیا اسد کیسر نے فرخ حبیب نے یہ ٹویٹ کیا ہے اور ان کا کہنا ہے کہ ڈیپٹی سپیکر کاسم سوری نے تحریک عدم اعتماد مشترد کرنے سے متعلق تفصیلی فیصلہ اور رولنگ جاری کر دی ہے اور اس رولنگ کی سپیکر قومی اسمبلی حصد کیسر نے توسیق کر دی ہے اور اب یہ معاملہ کیونکہ اس پر چارج شیٹ لگا دی گئی ہے اور یہ چارج شیٹ اب آگے یہ معاملہ چلے گا اور یہ ساری چیزیں سامنے آنگی وزیراعظم عمران خان نے دھمکی امیز جو خط کا معاملہ تھا وزیراعظم عمران خان نے آج پارٹی رہنماؤں سے ملاقات کی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ پاکستانی سفیر سے امریکی اہدے دار ڈانلڈ لو نے ملاقات کیے ڈانلڈ لو نے یہ ملاقات امریکہ کا یہ اسسسٹنٹ سیکٹری آف سٹیٹ فار ساؤتھ اینڈ سینٹرل ایشیا ہے ڈانلڈ لو اس نے ملاقات کی ہے اور اس نے پاکستانی سفیر کو یہ خط دیا ہے دھمکی امیز اور اس کے بارے میں آگے عرشہ شریف نے جو اس کی وضاعت کی ہے وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں وزیراعظم نے کہا کہ میرے خلاف تحریک ادم اعتماد غیر ملکی ایجنڈا تھا اللہ کا شکر ہے کہ ملک کے خلاف سازش نکام ہو گئی ہے بیرونی طاقتوں کا پلان کیا گیا ایجنڈا سپیکر نے مسترد کر دیا ہے قوم اس طرح کی سازش کامیاب نہیں ہونے دے گی انہوں نے کہا کہ قومی سلامتی نے وحضے طور پر بیرونی سازش کے حوالے سے جس میں آرمی چیف بھی موجود تھے تمام سروسز چیف تھے تحریک ادم اعتماد بیرون ملک کی سازش ہے یہ سارا ایک کنیکشن تھا قوم کو کہتا ہوں کہ الیکشن کی تیاری کر لو وزیراعظم وران خان نے کہا کہ ہمارے عام انتخابات کے مطالبے پر پی ڈی ایم کا رد عمل حیران کن ہے یہ چلا 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 کر بتا رہے تھے کہ حکومت نکام ہو گئی ہے اور عوامی حمایت کھو چکی ہے اور نئے الیکشن ہوں اور آج جب ہم نے نئے الیکشن کی بات کیا تو یہ رونے لگ گئے ہیں وزیراعظم نے کہا کہ حکومت عوام کی حمایت کھو چکی ہے تو انہیں اب الیکشن کا خوف کیوں ہے جمہوری لوگ حمایت کے لیے عوام کے پاس ہی جاتے ہیں اور میں نے بھی اپنے اوپر اعتماد کا جو معاملہ تھا وہ میں نے کہا کہ بجائے اس کے بیرون ملک سازش کے ذریعے اور لوٹوں کو خرید کر کے عواملہ سامنے آیا ہے اور یہ اس وجہ سے بھی اہم ہے کہ عرش شریف نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ امریکی صدر براہ راست پاکستان میں حکومت بدلنے کی منظوری دی ہے امریکی صدر نے اور ان کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ ایک ملاقات ہوتی ہے اور اس میں اور یہ ایک نیشنل سیکیورٹی کانسل یو ایس کی امریکہ کی اس کو چیئر کرتے ہیں جو بائیڈن جو کے صدر ہیں امریکہ کے وہ کہتے ہیں کہ پاکستانی پرائیم نیسٹر امران خان کو فارق کیا جائے ڈانل یو یو ایس جو اسسسٹنٹ سیکٹی آف سٹیٹ آف آر ساؤت سینٹرل ایشیا اس نے ڈیسیجن پاکستان کے امبیسیڈر کو کنوے کیا اور اس میں یہ ساری کے ساری جو چیزیں ہیں وہ ڈسکس کی گئیں اور بقاعدہ اس ڈانل یو کی تصویر بھی شیئر کر دی کہ جو اس سارے کے ساری سازش کا حصہ تھا اور یہ چیزیں سامنے لائیں قوم کے اور قوم کو بتا دی اب یہ چیزیں اتنی کلیر ہو گئی ہیں کہ ڈانل یو کا نام بھی آگیا ہے ڈانل لو کا نام بھی آگیا ہے اور یہ جو معاملہ سپریم کورٹ پاکستان میں جائے گا تو سپریم کورٹ میں چیزیں مزید کلیر ہو جائیں گے اور سپریم کورٹ میں معاملہ بہت آگے جائے گا اور ان کے ایسا گلے پڑے گا کہ یہ اس سے بچ نہیں پائیں گے دوسری طرف جو لوٹوں کے خلاف کاروائی کا معاملہ ہے پاکستان تحریک انصاف کا محنحرف ارکان کے خلاف تاہیات نہلی کا ریفرنس جمع کرانے کا فیصلہ کیا گیا ہے تحریک انصاف نے آج یہ علامیہ جاری کیا ہے محنحرف ارکان کے خلاف تاہیات نہلی کا ریفرنس جمع کرانے کی منظوری چیرمن عمران خان نے دے دی ہے آپ جانتے ہیں کہ یہ کل بھی اس پر خبر آئی تھی لیکن کل روک دی گئی تھی سپیکر کو نہیں بجوایا گیا تھا کیونکہ وزیراعظم عمران خان آج ایک اور سرپرائز دینا چاہتے تھے لیکن اب ان کے خلاف کاروائی تیز کر دی گئی ہے منحرف ارکان کے خلاف تاہیات نہلی کا ریفرنس کل سپیکر جو کل عدم اعتماد کا جو دن تھا اور عدم اعتماد میں کیونکہ یہ سارے کے سارے لوگ پوزیشن کے ساتھ آئے ہوئے تھے اس وجہ سے پاکستان تحریک انصاف نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ سپیکر آفیس میں یہ آج ہی جمع کروائیں گے اور رات کو وزیراعظم عمران خان نے منظوری دی ہے اور آج سپیکر کو یہ جمع کروایا جائے گا وزیراعظم عمران خان کے خلاف جو تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ ہوئی تھی اس میں یہ ساری چیزیں سامنے آئی تھی اور اس میں دو بڑی اہم چیزیں ہیں ایک تو ایمین ایز ہیں جو پاکستان تحریک انصاف کا حصہ تھے اور یہ چودہ کے قریب لوگ ہیں جو منحرف ہیں اور یہ جب آج اپوزیشن اپنے پارلیمنٹ لوجز میں اور لوبی میں موجود تھی تو وہاں پر یہ سارے کے سارے ارکان موجود تھے اور ان سارے کے سارے ارکان نے آنا تھا جیسے عدم اعتماد پر ووٹنگ شروع ہونی تھی تو انہوں نے آنا تھا لیکن کیونکہ ووٹنگ نہ ہوئی اور حکومت یہ سمجھتی ہے کہ انہوں نے فلور کراسنگ کی ہے یہ پارلیمنٹ میں آئے ہیں اور یہ اپوزیشن کے ساتھ بیٹھے ہیں اس وجہ سے ان کے خلاف کاروائی کی جائے دوسری طرف جہانگیر ترین گروپ اور علیم خان کیونکہ جو سکسٹی تھری اے ہے وہ نہ صرف وزیر آزم کے خلاف نو کانفیڈنس وزیر آزم کا الیکشن یا اگر معاملہ ہو سی ایم کا چیف مینسٹر کا تو پھر بھی یہ ساری چیزیں سامنے آتی ہیں تو اس وجہ سے جو لوگ ہیں عدم اعتماد کے حوالے سے اور اسی طریقے سے جو سی ایم پنجاب کے الیکشن کے حوالے سے وہ سارے کا سارا معاملہ بھی کھل کر سامنے آ گیا ہے اور ان لوگوں کے خلاف کاروائیاں بھی شروع کر دی گئی ہیں اور ایم نے اس کے خلاف بھی کاروائی شروع کر دی ہے اور آج یہ ریفرنس سپیکر کو دیا جائے گا اب دیکھنا یہ ہے کہ سپیکر دو دن کے اندر اندر کاروائی کرنی ہوتی ہے وہ کیا کاروائی کرتے ہیں یہ معاملہ کہاں جاتا ہے کیونکہ وزیر آزم عمران خان اس معاملے کو بھی منتقی انجام تک پہنچانا چاہتے ہیں اور جو آج سپریم کورٹ میں صدارتی ریفرنس پر سماعت ہونی تو اس کو مؤخر کر دیا گیا ہے اور آج اس کی جگہ سماعت ہوگی جو نئی درخواست ہے ڈپٹی سپیکر کے رولنگ کے خلاف اور آج شہباز شریف اور حمزہ شہباز کی زمانتوں پر بھی سماعت ہے اس کی تفصیل بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اللہ پاک پاکستان کامیوں ناصر ہو بہت شکریہ اللہ حافظ پاکستان زندہ بات